یہ ہے وہ رستہ جو سرینہ ہوتل سے اکواز سٹیڈیوم کی طرف جاتا ہے آئیے اسی رستے میں آپ کو اکواز سٹیڈیوم لیے چلتا ہوں سٹیڈیوم کی طرف جاتا ہے یہ ہے جی اکواز سٹیڈیوم کا مین گیٹ جسے ٹیمیں اور ٹیموں کے جو آفیشلز ہوتے ہیں برادکاسٹر ہوتے ہیں وی آئی پیز ہوتے ہیں سبھی جو ہیں وہ اسی گیٹ کے تھوڑ جو ہے نا وہ انٹر ہوتے ہیں جب انٹرنیشنل میرچز ہوتے ہیں یہ ہے مین آفیس اکواز سٹیڈیوم کا جس میں کیر ٹیکر جو ہیں اکواز سٹیڈیوم کے وہ بیرتے ہیں وہ سارے انتظامات دیکھتے ہیں مطلب گرون کی جو نگرانی ہے جو یہاں پہ عملہ رکھا ہوا ہے سبھی کی نگرانی جو ہے وہ کیر ٹیکر صاحب کرتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں فوٹوگرافز لگے ہوئے جو کہ 1978-79 سے لے کے اب تک جتنے بھی ایونٹس ہوئے ہیں اس گیرون میں اکواز سٹیڈیوم میں تو وہ سارے فوٹوگرافز جو ہیں وہ آپ کو میرا کیمرہ میں دکھا رہا ہے پروپیز بھی دکھا رہا ہے شیڈز بھی دکھا رہا ہے یہ ہے اکواز سٹیڈیوم میں کھلے جانے والے ٹیسٹ میسیج ہیں ان کی لیسٹ یہ ہے اکواز سٹیڈیوم میں کھلے جانے والے بندے میسیج کی لیسٹ یہ ہے اکواز سٹیڈیوم کا پویلین اور ایک سائیڈ پہ جو امران خان انکلوجر ہے یہ پاکستان ٹیم کا ڈریسنگ روم ہے تو دوسری سائیڈ پہ جو ہے ایک اے ایچ کاردار انکلوجر جو غیر ملکی ٹیمیں ہیں ان کا ڈریسنگ روم یہ ہوتا ہے موسیقی موسیقی تو میں اس وقت ہوں اکواز سٹیڈیوم میں اور اکواز سٹیڈیوم کے بارے میں میں آپ کو بتاتا ہوں اسلام علیکم ناظرین میں آپ کا ہوسٹ الٹاو شین اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیوب چینل الٹاو بلوگ اس وقت میرے ساتھ ہیں نویر نظیر جو کہ اکواز سٹیڈیوم کے کیو ٹیکر بھی ہیں اور ماشاء اللہ ہم نے دیکھا ہے کہ ان کے آنے سے لے کر اب تک جو اکواز سٹیڈیوم ہے اس کی زینو آرائش ہوتی رہی ہے اس کا انتظامات جو ہیں وہ بہت اچھے ہوئے ہیں چلیں ان سے پوچھتے ہیں گرونڈ کے بارے میں گرونڈ کب بنا اور اس میں پہلا میچ جو ہے انٹرنیشنل میچ وہ کب ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے کہ یہ انیس سو ستر نے یہ گرونڈ بنایا گیا تھا تو اب اس نام میں یہ گرونڈ تھا اس کے بعد مکہ فیصل آباد رگر اسوسییشن فیصل آباد زلہ انتظامیہ پنجاب گورنمنٹ نے اور یہاں کی انڈسٹری نے مل کے یہاں پہ فنڈنگ کی ہے اس کے بعد یہاں پہ یہ سٹیڈیوم کو کمپلیٹ کیا گیا صرف ریسی روم کی حد تک اور بہت چھوٹے چھوٹے یہاں پہ سٹیپ ہوتے تھے تو اس کے بعد انیس سو ٹھتر ناسی میں یہاں پہ پہلا انٹرنیشنل میچ جو ہے وہ انڈیا پاکسان کا ہوا جب کہ ہمارے اس کے بعد پنجاب حکومت جو ہے اب ادھر سکول کرکٹ کروا رہی ہے مطلب سینٹر پنجاب کا جو ڈرنمنٹ ہو رہا ہے سکول کرکٹ کا تو آپ اس اقدام کو کس نظر سے دیکھتے ہیں پنجاب حکومت کے یہ مکہ نو ڈاوڈ کے گراس رول لیول پہ بہت ضروری گیا ہے مکہ کرکٹ کو لے کے چلنا کیوں گا یہ آج سے بیس پچیس سال پہلے بھی اسی طرح مکہ گراس رول لیول سے سکول کالج اس با یونیورسٹری پاکسان مندہ کھیلتا تھا دپارمنٹ میں جاتا تھا تو مکہ ایک چام رہتا تھا بچوں کے لیے کھیلنے کے لیے یہ بڑی دیر بعد میں پی سی بی کو مواربہ دیتا ہوں اور اسپیشلی اپنے ڈیپی کمیشنر علی شہزاد صاحب کو مواربہ دیتا ہوں وہ بہت خود بھی سپورٹس رین ہے انہوں نے کل اپنا بچوں میں کٹیں تقشیم کی ہیں اور کل یہ اصلاح کر رہے ہیں ڈیپی کمیشنر صاحب اور کمیشنر فیصلہ بات یہاں پہ کالائیں گے اور اس ٹونمنٹ کا افضلہ کریں گے بچوں کے لیے بہت اچھی اپرچونٹی ہے اور اسپیشلی وہ انٹرنیشنل سٹیڈیم میں وہ کھیل رہے ہیں تو ان کا حوصلہ اور بلند ہوگا اچھا تو یہ بتائیں مجھے جو لاسٹ ایدھر میچ ہوا تھا پاکستان اور کسی بھی ٹیم کا انٹرنیشنل میچ جو ہے وہ لاسٹ گب ہوا تھا دوزار آٹھ میں بنگلہ دیش اور پاکستان کا تھا انٹرنیشنل میائی وانڈے دہشے گردی تھی اس کی وجہ سے بند رہا تو دوزار تیرہ میں جب ہم نے یہاں پہ ٹی ٹونٹی کھوایا تو پورے پاکستان میں نہیں ہو رہا تھا تو یہاں پہ ہماری ڈیپٹی کمیشنل صاحب جو بھی تھے اس ٹیم موقع پہ انہوں نے یہاں پہ انٹرنیشنل لیا لے کے اور یہ میچ جوائیا اور اتنی زیادہ پبلک یہاں پہ میچ دیکھنے گئی کیونکہ ٹھارہ انہی زہار بندہ یہاں پہ بیٹھ سکتا ہے تو اس کی ساری فوٹی جو ہے وہ آئی سی سی کو گئی پی سی بی کے ریفرنس ہے تو اس کے بعد یہ ہماری پاکستان کی کرکٹ دوبارہ بہا لگا اچھا تو جیسا کہ ہم نے دیکھا یہاں پہ فرس کلاس کرکٹ ہو رہی ہے اور ہم نے دیکھا ہے کہ فیصلہ بات جو ہے یہ پاکستان میں سب سے کم دہشل گردی سے متاثر شہرت ہے تو کیا اس میں میچ انٹرنیشنل مزید ہونے چاہیے نہیں بہت ضروری ہے جی یہاں پہ جو پہ فیصلہ بات کی عوام اور اس کے اردگرد کے علاقے جو ہیں جنگ ہے چنوٹ ہے سمندری ہے جوڑا والا تحملہ والا جس سے بہت زیادہ پبلہ یہاں پہ میں دیکھنے ہاتی ہے اور الحمدللہ میں نے بہت دفعہ پی سی بی سے بھی کہا کہ ہمارا ایک ڈیڑھ من کا راستہ ہے سرینہ سے فیصلہ بات سٹیڈیم کا تو باقی سارے شہروں میں کافی دور دور سٹیڈیم پڑھتے ہیں یہ اللہ کا شکر ہے کہ یہاں کی انتظامیہ اور یہاں کی پولیس فورس اور باقی جو میک میں ہیں وہ بڑا زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں میچوں کے دوران تو الحمدللہ فیصلہ بات بہت زیادہ سیف ہے تو میں انہیں رکیس کی ہے پہلے بھی اور اس دفعہ چانس ہے کہ جو پی ایس ہیل کے میچیز ہیں ان کے لیے ہمارا وہ فیصلہ بات کا نام دے دیا گیا ہے تو جیسے فرس کلاس کے میچیز ہوتے ہیں یا انٹرنیشن میچیز ہوتے ہیں جب انٹرنیشن ٹیم میں آتی تھی وہ سپیشلی فیصلہ بات کو مکتجی دیتی تھی وزر کرتے تھے ان کی جو انتظامیہ ہوتی تھی وہ کہتے تھے فیصلہ بات میں ہم نے لازمیائی کھلنا تو یہ ہمارا گرانڈ ہماری پیچھے ہمارا ڈیسی روم ایوری تنگ جو ہے وہ اوکی ہے چلنجی بہت شکریہ سر یہ دیکھیں یہ ایک باز سٹیڈیم کا ویو ہے یہ پورے گرانڈ کا ویو ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے ایک باز سٹیڈیم یہ ایک باز سٹیڈیم کی فلرڈ لائٹس ہیں یہ سکور بورڈ ہے ایک باز سٹیڈیم کی سکرین موسیقی موسیقی موسیقی